بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی بھائی پڑھ رہا تھا امن الام یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا دوریات امن الام جوازات شرطہ شرطوں کے گاڑیوں کے اوپر مختلف لکھا ہوتا ہے امن الام سے مراد یہ ہے کہ شرطے اس میں آپ کوئی بھی پولیس لے سکتے ہیں امن الام کی طرف سے یہ انونسمنٹ کی جا رہی ہے اس میں سعودیوں کو بھی رکھا گیا ہے لیکن زیادہ تر غیر ملکیوں کو واضح کیا گیا ہے ایک تو بھائی یہ میں کلئر کر دوں کہ سعودی ریبیا میں آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا دھوکہ فراد کرتے ہیں مثال کا طور پر آپ نے کسی بندے سے کے ساتھ دھوکہ کر لیا ہے اور اس بندے کے پاس ثبوت پروف ہوں بقاعدہ کہ یہ جی یہ نہیں یہ یہ ثبوت پروف ہے اس بندے نے میرے ساتھ یہ دھوکہ گیا ہے تو آپ کے پاس اس بندے یعنی کہ ثبوت پروف ہوں اس کے علاوہ اس کا موبائل نمبر اور اگر اکامہ نمبر ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے تو بھائی کیس بنتا ہے اور وہ بندہ آپ نے مثال کا طور پر اگر آپ کے ساتھ اس نے دس ہزار کا دھوکہ کیا ہے تو آپ کو بولے گا بیس ہزار لے میری جان چھوڑ دے یقین مانیے ایسا کیس بنے گا اگر کوئی بندہ دھوکہ کرتا ہے آپ کے ساتھ تو بیسے قنونی طور پر تو اس کی پھر سالوں کے حساب سے قید اور لاکھوں کے لاکھوں ریال کے حساب سے فائن ہی یہ کے لئے کر دوں میں اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ فراد کرتا ہے سعودی ریبیہ کے بات کر رہا ہوں میں برحال یہ بات کو کر رہا تھا امن العام نے اسی کے متعلق واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام پردیسی بھائی جتنے بھی سعودی میں بیٹھے ہوئے ہیں میری اس پاس سے اتفاق کریں گے جی پاکستان میں تو یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں لیکن سعودیہ میں بھی ابھی بہت ہیں تمام میں بولتا ہوں میری بات سے اتفاق کیوں کریں گے اس لیے کہ ہر پردیسی کو کبھی نہ کبھی اس کے موبائل فون کے اوپر بھائی کال تو آئی ہوگی جیسا کہ مجھے ایک دفعہ آگی آپ کو چلو شورٹ سا بتا رہتا ہوں میں کال آگی جی میں نے کہا ان کو موبائل لگایا چھوٹا موبائل تھا میرے پاس جی اسلام علیکم والیکم اسلام بھائی آپ کا نا دو لاکھ ریال کا ہی نام لگا ہے میں نے بولا ہاں میرا دو لاکھ ریال کا ہی نام لگ گیا بولتا جی جی آپ کا دو لاکھ ریال کا ہی نام لگا ہے روپے کی بات نہیں کر رہا میں ریالوں کی بات کر رہا ہوں تو میں نے بولا ہاں مجھے پتہ چل گیا یہ بندہ فراڈی ہے میں نے بولا بھائی اچھا وہ کیسے ملے گئے اس نے بولا کہ آپ نا مجھے بیک کال کریں میں نے بولا کہ بھی یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں آج سے تقریباً پانچ سات سال پرانی کہ اس ٹیم نا زیادہ تر پیکج نہیں ہوتے تھے لوگ موبائل میں کارڈ ڈال کر کرتے تھے تو بیک کال آ مجھے کریں میں نے اس کو بولا بھی ایک منٹ ایک منٹ میں بات تو سنیں سار وہ بولتا کیا ہے میں نے بولا سار مجھے تھوڑا سا طریقہ بتا دیں میں اس نے بولا آپ بیک کال کریں میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا بھی اس کے پیسے جو لگ رہے تھے اچھا میں نے بولا سار میرے موبائل میں بیلنس نہیں ہے تو آپ مہربانی بولتا ہے کارڈ ڈالوانے اپنے موبائل میں تو میں نے بولا بھئی بکالہ دور ہے تھوڑی مہربانی کریں مجھے ایک منٹ میں تھوڑا سمجھا دیں وہ بولتا ہے جلدی بچھے جلدی بچھے میں نے بولا سار یہ اس نے بولا بھی آپ مجھے بیک کال کریں میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا اپنے اتنے کارڈ آپ بکالہ پر جا رہے ہیں اور وہاں سے آپ تین سو ریال کا کارڈ بھی لے لیجے گا آپ نے کارڈ ہمیں لکھوانے ہیں اس کے بعد ہم نے آپ نے کارڈ لکھوانے ہیں آپ کی انٹری ہو جائے گی یہ وہ ہے ایسے ویسے کہانی اس کو پوری اس نے سنا کر جلدی 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 میں نے بولا سار میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں کب تیری ماں کی تیری کیا ایسے بولا جلدی سے بند کر گیا آگے سے بات کرنے کیا مقصد یہ تھا کہ آپ بھائیوں کو پردیسیوں کو کبھی نہ کبھی ایسی کوئی نہ کو کالتوائی ہوگی تو بھائی امن الام نے یہ چیز کلیر کی ہے کہ کسی بھی موبائل نمبر سے چاہے کوئی مقصود موبائل نمبر ہو مثال کو طور پر سپیشل مثال کو طور پر بھائی زیرو پچاس آگے پانچ فنگر چھے فنگر ساتھ فنگر ایک ایک کئی آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بولیں گے یہ کچھ سپیشل نمبر ہی لگتا ہے یا اکثر ایمو کے اوپر یہ ورسپ کے اوپر وہ رابطہ کر لیتا ہے نمبر لوکل ہی ہوتا ہے لیکن پچر ان لوگوں نے راجی بینک کی ساب بینک کی اجاز بینک کی ایسے لگائی ہوتی ہے ان بینکوں کی یعنی ایسے بینکوں کے حساب سے لگائی ہوتی ہے تو بندہ سمجھتا ہے شاید بینک سے رابطہ ہو رہا ہے تو بھائی اگر کوئی زدہ ایسے آپ سے رابطہ کرتے ہیں آپ کو بولتا ہے اپنا کارڈ اپ ڈیٹ کروانے اپنے کارڈ کا اپ ڈیٹ کروانا یہ نہیں کروانا ایکسپائر ہو رہا ہے یا بند کر دیں ہم یہ ہے وہ ہے آپ کا اتنے لاکھ کریال کا انام لگ گیا ہے یا آپ کا اکامہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے بھائی آپ اکامہ کو نہیں کروانا چاہ رہے ہیں اپنا اکامہ نمبر بتائیں یہ ہے وہ ہے فلان کسی کو آپ نے اکامہ نمبر بتانا ہے نہ کوئی کسی قسم کا کارڈ لکھانا ہے کو نہیں دینا ہے ایسی کوئی بھی کال آئے تو اس کو آگے سے پنجابی میں گالی یہ نکالیے گا جیسا کہ ویڈیو کو سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں میں تو برحال اپنا خیال رکھئے گا اس دھوکے فرار سے بچیے گا سعودی مرور کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بھی کال آئے تو اس کو مت سنیں یا اس کو اسی ٹیم کاٹنے اور قریب ترین اپنے پولیس سٹیشن میں اس کی رپن بغیدہ درج کروائیں